اس ڈی برمن کو دو مرتبہ فلم فیر کے بہترین موسیقار نے نوازا گیا ہندی فلمی دنیا کو اپنے بے مثال موسیقی سے شرابور کرنے والے سچندی اور 30 اکتوبر 1975 کو اس دنیا سے الودا کہہ گئے ہر دل عزیز موسیقار سچندیو برمن کی پیاری موسیقی آج بھی سامین کو بے پناہ محضوظ کرتی ہے سچندیو برمن کی پیدائش 10 اکتوبر 1906 میں تری پورا کے شاہی گھرانے میں ہوئی بچپن سے ہی سچندیو برمن کا رجحان موسیقی کی جانب تھا اور وہ اپنے والد سے شاستری سنگیت کی تعلیم لیا کرتے تھے اسی کے ساتھ ہی انہوں نے استاد بادل خان اور بھیشم دیو چٹوہ پادیائی سے بھی شاستری سنگیت کی تعلیم حاصل کی زندگی کے ابتدائی دور میں سچن نے ریڈیو سے شمال مشرق سے نشہ ہونے والے لوگ سنگیت کے پروگراموں میں کام کیا سال 1930 تک وہ لوگ گائی کے طور پر اپنی شناخت بنا چکے تھے بطور گلوکار انہوں نے 1933 میں ریلیز فلم یہودی کی لڑکی میں گانے کا موقع ملا لیکن بعد میں اس فلم سے ان کے گائے ہوئے نغمہ کو ہٹا دیا گیا انہوں نے 1935 میں ریلیز فلم سنجیور پدم میں بھی اپنی آواز نغموں کو دی لیکن وہ کچھ خاص کمال نہیں کر پائے سال 1944 میں موسیقار بننے کا خابلیہ سچندیو ممبئی آ گئے جہاں سب سے پہلے انہوں نے 1946 میں فلمستان فلم ایٹ ڈیز اے میں بطور موسیقار کام کرنے کا موقع ملا لیکن اس فلم کے ذریعہ وہ کچھ خاص پہنچان نہیں بنا سکے اس کے بعد 1947 میں ان کی موسیقی سے سجی فلم دو بھائی کا نغمہ میرا سندر سپنہ بیٹ گیا کے بعد وہ کچھ حد تک بطور موسیقار اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے اس کے کچھ عرصہ بعد سچندیو برمن کو مایانگری ممبئی کی چکاچوند کچھ عجیب سی لگی اور وہ سب کچھ شوڑ کر واپس کلکتہ چلے گئے حالانکہ ان کی طبیعت وہاں بھی نہیں لگی اور یہ وہ اپنی اب کو ممبئی جانے سے نہیں روک پائے سچندیو برمن نے تقریباً تین دہائیوں تک فلمی کریئر میں تقریباً نوے فلموں کے لئے اپنی موسیقی دی ان کے فلمی سفر پر نظر ڈالنے پر پتا چلتا ہے کہ فلم نوجوان کے گیت تھنڈی ہوائیں لہرہ کے آئیں کے ذریعہ لوگوں کے دلوں کو جیت لیا سال ایک ہزار نو سو اکاون میں ہی گھو دت کی پہلی فلم بازی کے نغمہ تقدیر سے بگلی ہوئی تقدیر بنا دے میں اس ڈی برمن اور ساہر کی جوڑی نے سنگیت کے مدہوں کا دل جیت لیا اس ڈی برمن اور ساہر لدھیانوی کی سپر ہٹ جوڑی فلم پیاسا کے بعد الگ ہو گئے اس ڈی برمن کی جوڑی نغمہ نگار مجرو سلطان پوری کے ساتھ بھی بہت پسند کی گئے دیو آنند کی فلموں کے لئے اس ڈی برمن نے صدا بہار موسیقی دی اور ان کی فلموں کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا برمندی کے پسندیدہ ڈائریکٹر پروڈیوسر اوہے میں دیو آنند کے علاوہ گنرائے گرودت رشی کیش مکر جی اور اہم رہ برمندی کا فلم انڈسٹری کے کسی بھی فنکار سے شاید ہی کوئی جھڑا ہوا ہو لیکن انہوں نے ایک ہزار نو سو ستاون میں ریلیز فلم پنگسٹ کے گانے چاند پھر نکلا کے بعد لطا منگشکر کے ساتھ کام کرنا بند کر دیا دونوں نے تقریباً پانچ برسوں تک ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کیا بعد میں برمندی کے بیٹے آرڈی برمن کے کہنے پر لطا منگشکر نے برمندی کی موسیقی سے سجی فلم بندنی کے لیے میرا گورا ان ان لائیلے گانا گایا موسیقی دینے کے علاوہ برمندی نے کئی فلموں کے لیے گانے بھی گایا ان فلموں میں سن میرے بندھورے سن میرے متوا میرے ساجن ہیں اس پار اور اللہ میگ دے چھایا دے جیسے نغمیں آج بھی سامین کو بھرپور لطف دیتے اس ڈی برمند کو دو مرتبہ فلم فیر کے بہترین موسیقار نے نوازا گیا اس ڈی برمند کو سب سے پہلے ان ریلیز فلم ٹیکسی ڈرائیور کے لیے بہترین موسیقار کا فلم فیر آورڈ آ گیا اس کے بعد سال 1973 میں بہترین فلم ابھیمان کے لیے بھی وہ بہترین موسیقار کے فلم فیر آورڈ سے نوازے گئے ہندی فلمی دنیا کو اپنے بے مثال موسیقی سے شرابور کرنے والے سچندی اور 30 اکتوبر 1975 کو اس دنیا سے الویدہ کہ گئے موسیقی مزید مفید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں